اسلام علیکم ناظرین زوکے پرواز کی ڈاکیومنٹریز کے سلسلے کے حوالے سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ڈاکیومنٹریز کا سلسلہ بہت پسند آ رہا ہے اور کیوں نہ پسند آتا جب ہم نے جس نامور شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ بہترین استاد، محقق، اسکولر اور شاندار کردار کے مالک انسان تھے آج کی اس ڈاکیومنٹری میں شامل ہے ڈاکٹر مہین نظامی صاحب کی گفتگو ساتھی ڈاکٹر عطیہ سید صاحبہ کی گفتگو اپنے والد کے حوالے سے اور ڈاکٹر عطیہ سید کی چند ایرانی مہمانوں سے ملاقات کی جھلکیاں بھی شامل ہیں آغاز میں ہم ڈاکٹر سید عبداللہ کا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں فارسی زبان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا کہ حوالے سے ایک مولانا رومی کا کلام پیش کرتے ہیں جو کہ دیوان شمس کی ایک بہترین غزل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 ایک محقق کے طور پر بھی ایک تنقید نگار کے طور پر بھی کوئی سی بھی آپ ان کی کتاب اٹھا لیں اس میں رینیبیلیٹی ہے یعنی آپ ان کی نصر سے اکتائیں گے نہیں خوبصورت نصر ہے قابل فہم ہے جب مقصود ہی ابلاغ ہے تو اگر نصر اتنی جناتی ہے اور خوفناک ہے اور اتنی حیبتناک ہے تو پھر ابلاغ تو نہیں ہو سکے گا یہ ابلاغ کا دائرہ بہت محدود رہ گا سید صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ وہ فطری طور پر ایک عدیب بھی تھے کہ ان کی نصر تحقیق میں اور تنقید دونوں میں بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا الگ ایک لطف ہے ان کی طبیعت میں بھی ایک لطافت اور شگفتگی تھی خود انہوں نے جو ہمارے عربی اور فارسی اور اردو شاعری میں مزاہ کی روایت ہے اس پر بھی بہت خوبصورت لکھا ہے ایک اور پہلو جو بہت ہی ضروری ہے بیان کرنا اور اس کی مثالیں اب ہمیں بہت کم ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ بالعموم ہمارے محققین یا ہمارے ناقدین یا ہمارے عظیم الشان السادزہ ان کا ذوق شعر والا خانہ خالی ہوتا جاتا ہے اور اب تو ایک رجحان یہ بھی ہو گیا کہ جیسے شعر تو چیزی ایک بیکار ہے اور شعر یاد کرنا یا شعر کا یاد رہ جانا یہ اہم نہیں ہوتا سید عبداللہ کو جتنی زبانیں آتی تھیں ان تمام زبانوں کے بہترین شاعری کا انہوں نے متعلقہ رکھا ہوا تھا اور اس کا ایک انتخاب ذوقی اور فطری ان کے حافظے کا حصہ تھا یہ اشعار ان کے لیکچرز میں بھی آتے تھے یہ اشعار ان کی تحیروں میں بھی آتے تھے اور تحقیق اور تنقید میں بھی آتے تھے ان کی نصر پڑھتے ہوئے ان کی تنقید یا تحقیق کی فارسی کتاب پڑھتے ہوئے جب کوئی شعر آتا ہے فارسی کا کوئی عربی کا کسی انگریزی کسی نظم کا یا شاعری کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک ایسا ایک ایسا لطف آتا ہے اس میں جو وہ لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں جن کو اس نعمت کا یا اس کیف کا یا اس سرور کا اندازہ ہے اور جن کا ذوق اس نوعیت کا ہے یہ جو ذوق شعر ہے خصوصاً فارسی اشعار کا ذوق یہ ہماری ایک تہذیبی میراس ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ایک دو نسلیں پہلے تک اس کو پڑھا لکھا ہی کوئی نہیں مانتے تھے جس کو چند فارسی ضرب الامثال نہیں آتی یا چند اچھے فارسی اشعار اس کے حافظے کا حصہ نہیں ہے ڈاکٹر سید عبداللہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی قابل ذکر ہیں کہ ایک منتظم کے طور پر یعنی وہ پرنسپل اورینٹل کالج بن گئے اور صدر شعبہ اردو بن گئے اور اس سلسلے میں انہوں کی بہت خدمات رہی لیکن انہوں نے فارسی سے اور عربی سے اپنا ناتا منقطع نہیں کیا یہاں بھی جو اسادزہ تھے اور جو محققین تھے اور غیر ممالک میں بھی جو عربی اور فارسی کے محققین اسادزہ تھے وہ ڈاکٹر سید عبداللہ کو جانتے تھے ڈاکٹر سید عبداللہ ان کو جانتے تھے اور ان کے باہمی روابط بھی تھے ان کو پذیرائی بھی مکنی شہنشاہ ایران کی طرف سے ان کو تمغہ دیا گیا اور ڈاکٹر ساہب ایران تشریف نہیں لے جا سکے تو انہوں نے یہاں انتظام کیا اورینٹل کالج کے سبزہ ظاہر میں ان کے عزاز میں ایک تقریب ہوئی اور ان کی فارسی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کی خدمت میں ایک وہ پیش کیا گیا تمغہ ہمارے ہاں ایسے کوئی آٹھ دس سے زیادہ افراد نہیں ہیں جنہیں حکومت ایران نے جن کی اتنی پذیرائی کی ہو اور عزت افضائی کی ہو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی عزت افضائی ہے یہ ایران کی عزت افضائی ہے کہ اس نے پہچانا ایک جوہر قابل کو اور اپنی زبان اور اپنی ثقافت میں کنٹیبیوٹ کرنے والوں کو سراہا یہ زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے ڈاٹ صاحب کا ایک دو اور باتیں مجھے اسی حوالے سے کرنی ہوں گی کتاب دوستی یعنی وہ جتنی اردو کی کتابیں پڑھتے تھے انگریزی کی پڑھتے تھے اتنی ہی فارسی کی پڑھتے تھے قدیم بھی اور جدیب بھی اس میں جو لائبریری میں پنجاز یونسٹری لائبریری میں ان کا وقت گزرا ہوا تھا اس کا بڑا دخل ہے اور متعلقی عادت تو انہیں شروعی سے تھی میرا نہیں خیال جس طرح کہ وہ آدمی تھے کہ وہ فارسی زبانوں عدویہ اور اس کے متعلق سے بے نیاز رہ سکتے جو ان کا ذاک تھا جو ان کا شوق تھا جس طرح وہ ایک تقابلی متعلق کے عادی تھے وہ ان کی روش ہمیشہ برکرار رہے مینوسکرپٹ ایڈٹ کرنا یا مینوسکرپٹ کے بارے میں اگاہی ایک ایسا علم ہے جو آہستہ آہستہ مادوم ہوتا جا رہا ہے ایران نے اس میں بہت کام کیا ہے سنٹل ایجیا میں ہمارے ہاں پوفیسر محمود شیرانی نے ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہے تو اس اعتبار سے بھی درسل الدلہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کہ انہوں نے فارسی کے چند ایسے عظیم قلبی نسکوں کو متعرف کروایا جس طرح کہ ان کو متعرف کروانے کا حق تھا نسخہ شناسی ایک علم ہے پورا اور اس کو مضبوط بنیادوں پر اور متعین اصول و قواعد پر استوار کیا ہے اہل مغرب میں اور ہمارے شیرانی صاحب اور دوسرے اسادزہ جو مغرب سے خود ایران کے علامہ محمد قزوینی جو وہاں کی تحقیق کے باو آدم کہلاتے ہیں وہ بھی ٹرینڈ تھے مغرب کے تو در سب اللہ نسخہ شناس کی حیثیت میں اور فہرست نگار کی حیثیت میں بھی فارسی میں ہمیشہ احترام سے یال رکھے جائیں گے اس وقت فارسی میں جتنے بھی کلمی نسخیں ہیں ایران میں ان سب کی جامع فہرست بنی ایک اتو پاکستان میں بنائی گئی فہرست مشترک نسخہ آئے خطی فارسی احمد منزبی نے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا وہ اندراجات ملتے ہیں ان نسخوں کے جو ڈاکٹ سے عبداللہ نے اپنی فہرست میں اپنے کیٹالاغ میں انٹریوز کروائے ہیں پھر اس سب کچھ کو ملا کر ایران میں ایک مزید جامع پروجیکٹ ہوا ہے جس میں پوری دنیا میں جو ریکڈ پہ ہیں کلمی نسخ فارسی کے جن کی فہرستیں بن چکی ہیں ان کو الف بائی ترتیب سے یا کسی دی ترتیب سے منظر عام پر لائیں میرے والد ایسے تو بہت سنجیدہ شخصیت تھی اور ان کی تحریر بھی سنجیدہ تھی اور ہونی بھی چاہیے خیر کیونکہ ان کا تعلق تحقیق اور تنقید اور خود عدد کے ان شعبہ جات سے تھا جو کہ بڑے سنجیدہ باتوں کے متقاضی ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک قدرت نے سینس آف ہیومر بھی رکھی ہوئی تھی جو ہم سب میں ہر بیسے تو میری امی بھی بہت ہستی تھی میرے بھائی کے اندر بھی ایک قدرتی ڈرائی سارٹ آف ہیومر جس کو کہنا چاہیے موجود تھی اور مجھ میں تو آپ کو بتا ہی ہے کہ میں تو کہ کے بغیر زندگی کو نامکمل سمجھتی ہوں لیکن میرے والد جو ہیں وہ بھی ایک مزائیہ سی بات کر کے پھر خود دھیمیں دھیمیں مسکراتے رہتے تھے جیسے کہ کوئی آدمی کسی کی ہلکی سی چھیر کر کے اس کے ساتھ پھر محضوظ ہوتا ہے تو انہوں نے کلاس میں بھی ان کا یہی رویہ تھا ان کے جتنے شاکلت ہیں وہ بخوبی باطف ہیں کہ وہ کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے جب دیکھتے تھے کہ لوگ کچھ گوھر ہونا شروع ہو گئے ہیں تھک جاتا ہے نا آدمی ویسے بھی انسانی ذہن ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا دورانیاں جو ہے بات کا اصولاً مختصر رکھنا جائے تو وہ اس وقت کوئی نہ کوئی لطیفہ جو ہے انہوں نے سنا دیتے تھے اور اس لطیفے کی وجہ سے جو ایک کلاس کی بوریت ہے وہ گلو گلزار بن جاتے تھے تو یہ ان کا ایک انداز تھا انداز تدریس تھا بلکہ میں کہوں گی a methodology of teaching something to the people اور اس کے لیے شاید یہ چیز مجھ میں بھی آئی ہے مجھ میں بہت زیادہ آگئے کیونکہ میری والدہ میں بھی sense of humor تھی تو میری کلاس میں کبھی کوئی بور نہیں ہوتا تھا اسی طرح میری والد کی کلاس میں کبھی کوئی بور نہیں ہوا کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی لطیفے اپنے پاس رکھتے تھے جو کہ غیر متعلق ہوں تب بھی سنا دیتے تھے میرا عادتہ یہ ہے کہ میں متعلق لطیفوں کو سناتی ہوں جو اس ٹاپک کے ساتھ جرتیں ہیں جو میں پڑھا رہی ہوتی ہوں لیکن وہ ایک ایسا لطیفہ نکال کے لاتے تھے جو بس لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے اور بڑا ہستے تھے مثلا ایک لطیفہ جو مجھے یاد ہے جو گھر میں تو اکثر سناتے تھے مجھے یہ نہیں مانتے کلاس میں بھی سنایا کہ نہیں کہ وہ انگریزی کی گردان جو ہے ڈو ڈاز ڈان یہ کی گردان ہے انگریزی کی وہ ایک پتھان تھا میرا یہ خیال ہے کہ پتھانوں کو برا نہیں منانا چاہیے کوئی سکھوں پتھانوں جٹوں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگائے وہ بستہ ہیں تو وہ پڑھنے کے لئے انگریزی پڑھنے کے لئے سکول گیا تو وہاں ٹیچر نے کہا کہ پچھو یہ گردان یاد کرو ڈو ڈاز ڈان اسے یاد نہ رہا تو اگلے دن ہو گیا تو استاد نے کہا کہ تمہیں گردان یاد ہے اب اسے یاد نہیں تھی تو اس نے کہا کہ ڈاز 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 تو استاد کو بہت غصہ آیا تو اس نے کہا تمہارے باپ تب یا لگا ہوا ہے کہ تم ڈاز ڈاز کرتے ہو کیونکہ اس وقت استاد بھی کافی تحکم والے ہوتے تھے اور اس نے تحکمانہ انداز میں یہ کہا تو یہ ایک دفعہ پھر میرے والد پینڈی گئے تو انہیں سردی بہت لگتی تھی تو انہوں نے جا کے وہاں جب ٹانگے پر بیٹھیں تو وہ اس معنی میں کوئی ٹیکسی ہوگا نہیں ہوتی تھی تانگے ہی ہوتے تھے ٹانگہ بچ کے مجھے کہنا چاہیے ٹانگے ہی ہوتے تھے ڈو میں تو ٹانگہ ہے ویسے ہم لوگ ٹانگہ پر کہہ دیتے ہیں تو وہاں پر جا کے اب انہیں کھلی فضا تھی سورج چمک رہا تھا کچھ گرمی لگنے لگی تو انہوں نے اپنا اوور کوٹ اتار دیا تو کوچوان کچھ نہیں بولا پھر اور گرمی لگی تو انہوں نے جو نیچے آدمی سود کا کوٹ ہوتا ہے وہ اتار دیا پھر اور گرمی لگی تو پھر نیچے واسکارٹ پہنی ہوئی تھی وہ اتار دی پھر اور گرمی لگی تو اب کوچوان کیوں جو دیکھتا رہا تھا وہ کہنے لگا کہ صاحب جی اے نہ کرنا کہ انہوں کو میس بھی لا دیو تو سکھی کھا دیو تو انہوں نے خود اس کو بڑا انجوائی کیا تو جو کامک سیچویشنز ہوتی تھی نیدگی کی اس کو وہ بہت لطافت سے دیکھتے تھے اور برا نہیں سمجھتے تھے بس اچھا سمجھتے تھے اور ان سے لطف اندوز خود بھی ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں نظامی صاحب صاحب نے یہ ٹھیک کہا کہ ایران سے نہ صرف یہ کہ ایران پہ میرے والد نے کام بہت زیادہ کیا انہیں وابستگی بھی تھی اور اسی لئے میرے ذہن میں بھی بڑا اچھا امج ہے ایران کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ ویسا تھا کہ نہیں لیکن بارحال بہت اچھا ایک اچھی تصویر ہے ایران کی اب اس سلسلے میں یہ کہ انہوں نے جو فارسی عدب میں کام کیا یا فارسی عدب پر جو کام کیا وہ انتہائی اہم بھی ہے معروف بھی ہے مقبول بھی ہے اور یہ نہ صرف ان کے اپنے زمانے میں تھا بلکہ اتنے برسوں میں بھی وہ بات قائم رہی اور اہلِ ایران جب لاہور آتے ہیں اور پھر کبھی کبھی دبستانِ اقبال میں بھی آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلے کہ میں کون ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں مثلاً اس طفح یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے وہ دبستانِ اقبال میں بھی آیا اور ان میں سے ایک خاتون میں نے تو ویسے ان کو ٹھیک ہے ریسیو کیا کیونکہ جو میاں اقبال ہیں ان کی طبیعت ناساس تھی تو وہ بہت جلدی واپس چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد جب باتوں کے دوران ایک خاتون کو پتہ چلا کہ ایک جو آئی ہوئی تھی لسی یونیورسٹی سے خاتون انہوں نے جب بتایا کہ یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی بیٹی ہیں تو وہ اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کہنے لگے کہ میں نے تو ان کے مضمون پڑے ہیں کیونکہ وہ ان کا ترجمہ ہو چکا ہے فارسی میں اور وہ اتنے اچھے مضمون ہیں کہ میرے دل میں اتر گئے ہیں تو آئیں آپ میرے ساتھ ایک تصویر بنائیں تو پھر اس خاتون نے اور میں نے مل کے تصویر بنائی تو یہ عالم ہے شوق کا